فرنچ آرکیلوجسٹ کی ٹیم سمندر کے بوٹم پہ پہنچ چکی تھی ان کو گرینائٹ کے یہ بڑے بڑے بلوکس بکھرے ہوئے دکھائی دیئے ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص اس شیپ میں کٹا گیا ہے یہ پتھر سمندر کے بوٹم پہ اتحاس کے کونسے راز چھپائے بیٹے تھے اس کا پردہ اب جلد ہی فاش ہونے مالا تھا ناظرین یہ انڈر وارٹر ریسرچ ایجپٹ کے شہر الیکسینڈریا کے ساحل کے قریب چل رہی تھی الیکسینڈریا ایک ہسٹوریکل سٹی ہے جس کو الیکسینڈر دی گریٹ نے 331 بی سی میں ایجپٹ پر قبضہ کرنے کے بعد بنایا تھا جس طرح آج دبائی کی امپورٹنس ہے اسی طرح 2350 سال پہلے دنیا میں الیکسینڈریا کی بھی بہت امپورٹنس ہوتی تھی یہ اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کا مرکز بن چکا تھا اور یہاں دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لائٹ ہاؤس بھی بنایا گیا تھا اس لائٹ ہاؤس کی انچائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی اور سمندری جہاز میلوں دور سے ہی اس لائٹ ہاؤس کو دیکھ سکتے تھے آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس الیکسینڈریا کی شان اور قدیم دنیا کا ساتھوہ اجوبہ مانا جانے لگا اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور اہمیت بھی تھی یہ دنیا میں بنایا جانے والا سب سے پہلا لائٹ ہاؤس بھی تھا انچینٹ ورلڈ کے ٹوٹل سیون ونڈرز ہوا کرتے تھے جس میں اسے دو انچینٹ ایجپشنز نے ہی بنائے تھے پہلا ہے پیرامیڈز آف گیزہ جو ابھی تک صحیح سلامت کھڑے ہیں اور دوسرا الیکسینڈریا کا لائٹ ہاؤس جس کو فیروز آف الیکسینڈریا بھی کہا جاتا ہے یہ اس دور میں دنیا کے لیے ایک بلکل انوکھی چیز تھی لائم سٹون اور گرنائٹ کے پتھروں سے بنا یہ انچینٹ انجینئرنگ کے زیور کا درجہ رکھتا تھا پر آج الیکسینڈریا کے ساحل پہ ہمیں یہ لائٹ ہاؤس نہیں نظر آتا اس کی موجودکی کا ثبوت تو ہمیں ہسٹری کی چند کتابوں میں ملتا ہے لیکن اس کی اصل تصویر یا فیزیکلی یہ کیسے دکھتا تھا اس میں الگ الگ ہسٹورینز کی اپنی رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ سمندر میں پچاس کلو ہنٹر دور بنا ہوا تھا تو کچھ کا خیال ہے کہ یہ اتنا انچا تھا کہ اوپر سے گرنے والا پتھر دو دنوں بعد نیچے آتا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ ایجپٹ کی یہ نئی سرکار آہستہ آہستہ کمزور پڑ گئی الیکسینڈریا کا مشہور زمانہ لائٹ ہاؤس لوارس ہو گیا اور وقت کے ساتھ منٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی گئے جہاں یہ بنا تھا وہاں سمندر نے قبضہ کر کے اس کی فانڈیشن کو کھوکڑا بنا دیا پھر ایئر فورٹین ایٹی میں یعنی آج سے قریب ساڑھے پانچ سو سال پہلے ایک طاقتور اردھ کوئک نے اس لائٹ ہاؤس کو اکھاڑ کر سمندر میں بکھیر دیا سترہ سو سال شان و شوقت سے کھڑا رہنے والا لائٹ ہاؤس ایسے غائب ہوا جیسے یہ کبھی بنا ہی نہیں تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا الیکسنڈریا لائٹ ہاؤس کی ہسٹری بھی دھندلی ہوتی ہے اور آج یہ ہسٹورینز اور آرکیولوجسٹ کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ سمندر کے اس حصے میں کھویا تھا جو آج الیکسنڈریا بندرگاہ کی انٹرنز ہے فرنچ آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم اس گتھی کو تلجانے کے لیے پچھلے بیس سالوں سے محنت کر رہی ہے اب انہوں نے سمندر کے اندر جا کر انڈر وارٹر ایمیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کیسے بھی کر کے لائٹ ہاؤس کے اوریجنل شیپ اور ڈیزائن کو ڈیجیٹلی دوبارہ بنایا جائے سمندر کے سرفیس سے کئی فٹ نیچے ان کو گرنائٹ کے بڑے بڑے بلوکس بکھرے ہوئے دکھائی دیئے ان کی سائز اور شیپ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فارمیشن نہیں بلکہ ان کو خاص کاٹا گیا ہے یہ بلوکس واقعی میں الیکزنڈریا لائٹ ہاؤس کا حصہ ہے یہ ثابت کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ جیسے آپ نے پہلے جانا ہسٹری میں لائٹ ہاؤس کے ڈیزائنز میں کافی تکراؤ پایا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے آرکیولوجسٹ نے فوتو گرمیٹری ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ان میں ہزاروں لاکھوں فوٹوز کو کمپلوٹر گرافکس کی مدد سے 3D ویڈیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے اٹھائیس ہفتوں کی ڈائیونگ اور ففٹی تھاؤزن فوٹو گرافز لینے کے بعد آرکیولوجسٹ کے پاس اب اتنا ڈیٹا اکھٹا ہو چکا تھا کہ اس کو 3D موڈل میں کنورٹ کیا جا سکے چھے سو سالوں میں پہلی بار الیکزنڈریا لائٹ ہاؤس کے ملبے کا 3D موڈل سے موائنہ کیا جا رہا تھا اس ملبے میں تین ہزار بلوکس تھے جو قریب تین ایکڑ کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے اس میں سٹیچوز کی فاؤنڈیشن اور بڑے بڑے پلرز بھی شامل تھے کچھ بلوکس ایسے بھی تھے جن کی شیپ لائٹ ہاؤس کے اوریجنل ڈیزائن کو بنانے میں کافی مدد دے سکتی ہے پر یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کمپلوٹر گرافکس کی مدد سے ہی سہی لیکن ان تین ہزار بلوکس کو جوڑنا ایک جائنٹ پزل کو سالو کرنے جیسا ہے اس ملبے کا ایک بہت بڑا حصہ کسی وجہ سے ساحل پہ ہی پڑا ہے پر یہ ہے کیا چیز آرکیولوجس کا ماننا ہے کہ یہ لائٹ ہاؤس کے دروازے کے پلرز لگتے ہیں جب پانی کے نیچے پڑے ملبے پر غور کیا گیا تو ایسے ہی دو پلرز وہاں بھی پڑے دکھائی دیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی دروازے کے الگ الگ پیسز ہیں ان پلرز کے 3D موڈر کو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے جب جوڑا گیا تو حیرت ہنگے سٹار پر یہ بلکل ٹھیک سے ایک دوسرے میں فٹ ہو گیا ان گرینائٹ بلوکس کے بیچ میں شاید لکڑی کا دروازہ ہوا کرتا تھا 600 سال پہلے تباہ ہو جانے والے الیکسنڈریا لائٹ ہاؤس کا دروازہ کچھ اس طرح دیکھتا تھا اس کی انچائی 41 فیٹ جبکہ وزن قریب 200 ٹن سے بھی زیادہ ہے قدیم دنیا کے عجوبے کی کھوئی ہوئی پہچان کافی حد تک واپس لوٹ چکی تھی لیکن دروازے کے علاوہ باقی لائٹ ہاؤس کیسا دیکھتا تھا آرکیلوجس کے ٹیم نے اس راج سے پردہ اٹھانے کے لیے کوششیں جاری رکھی انہوں نے اس جگہ کا دورہ کیا جہاں لائٹ ہاؤس کھڑا ہوتا تھا یہاں ابھی ایک بڑی بیلڈنگ کھڑی ہے جس کو کوئیٹ ویفورٹ کہا جاتا ہے یہ سال 1477 میں بنی تھی لائٹ ہاؤس کے گرنے کے صرف 42 سالوں کے بعد خوشکسمتی سے اس فورٹ کے اندر ایک دلچسپ اشارہ ملا اس فورٹ کی مسجد کا ڈیزائن ایسے ہی ہے جیسے کسی لائٹ ہاؤس کا ہوتا ہے اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ جنہوں نے یہ فورٹ اور مسجد بنائی تھی انہوں نے الیکسینڈریا لائٹ ہاؤس کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے ویسا ہی ڈیزائن بنایا تھا بے شک اس کا سائز اتنا بڑا نہیں پر اس کے اندر کا منظر کسی قدیم لائٹ ہاؤس کے جیسا ہی لگتا ہے تو کیا الیکسینڈریا لائٹ ہاؤس واقعی ایسے ہی دیکھتا تھا اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے تھری ڈی موڈل کو ہسٹری کی کتابوں میں پائی جانے والی انفرمیشن سے میچ کیا گیا ایئر تھرٹین ٹونٹی فائف میں موروکن اسکولر ابن بطوتا نے لکھا تھا لائٹ ہاؤس کی دیواروں کی موٹائی ٹین اسپینز ہے اس دور میں کسی بھی چیز کو ہاتھ کی سائز سے میر کیا جاتا تھا آمگوٹے سے لکھ کر چھوٹی عمری تک ایک اسپین کہلاتا ہے ہاتھ کا ایک اسپین قریب آٹھ انچز بڑا ہوتا ہے یعنی دس اسپینز چھے فٹ سات انچز بنتے ہیں غیرت انگیز طور پر تھری ڈی موڈل سے بنائے گئے لائٹ ہاؤس کے دروازے میں جب دیواریں ایڈ کی گئیں تو ان کی موٹائی ٹھیک چھے فٹ دس انچز بنتی ہے سات سو سال پہلے ابن بطوتہ کی بتائی ہوئی سائز سے صرف تین انچز بڑی آرکیولوجس کو ایک بہت بڑا بریک تھو مل چکا تھا اس کا مطلب تھا کہ ابن بطوتہ کی لکھی ہوئی الیکزینڈریہ لائٹ ہاؤس کی ڈسکرپشن کے صحیح ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں ان کی لکھی گئی ڈسکرپشن کے حساب سے جب لائٹ ہاؤس کے بقایا حصے کا 3D موڈل بنایا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی یہ ویسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے کوٹ بے فورٹ کی مسجد آج دیکھتی ہے الیکزینڈریہ میوزیم میں رکھے اسٹیچوز لائٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے کچھ اس طرح دیکھتے تھے تین سو تیس فیٹ اونچا یہ لائٹ ہاؤس کسی دور میں دنیا کے اونچے ترین اسٹرچرز میں شمار ہوتا تھا اس کے ٹاپ پر لوہے سے بنے آئینے لگے تھے جو دن میں سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے تھے جبکہ رات کے وقت اس کے اندر آگ لبا کر بحری جہازوں کو راستہ دکھایا جاتا تھا الیکزینڈریہ لائٹ ہاؤس کے حوالے سے ایکسپرٹس کا اندازہ بلکل صحیح ثابت ہوئا لائٹ ہاؤس تباہ ہونے کے 42 سالوں کے بعد کوئٹ بے فورٹ کے بلڈرز نے ٹریبیوٹ کے طور پر مسجد کا ڈیزائن الیکزینڈریہ کی شان لائٹ ہاؤس کے ڈیزائن پر رکھا تھا امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں